بیہار اسپیسل دیکھیں میں آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بیہار کا بھگول اور بیہار کے بھگول میں بیہار کی جلوائیو ایوہم نیتا کلائیمیٹ این سوائل اپنیٹی بیہار کی جلوائیو کی بات کی جائے تو بیہار میں جو جلوائیو مانسوار ہے نصیت ناہوشن اپنشن جلوائیو کی ستن ترد آتا ہاں کی جلوائیو میں مہا بی پی الیکشن اس کے پوری بھاگ میں آدھ تتھا پشمی بھاگ میں ارد سسک جلوائیو میں آدھ جلوائیو ہے پوری بھاگ میں پشمی بھاگ میں لگ بھاگ سسکنے آدھا سسک جلوائیو میں پین کے جلوائیو کو جلوائیو کن ترکت آتا بیہار کی جلوائیو کو ہمالے کی اوستیتی کرتے رکھا سے دوری بنگال کی خارلی سے اس کی نکرتا گسم کالی انتوفت تتا دکشن پشن مانسون کی تک پر بھاگی کرتے بیہار میں مکتا جوتینی بھی تو ہے پر بھاگی کرتے پیدنی بھاگ لگا گسمی کام کامیтов تک بڑی بھاگی so guys میں بہار ہے یعنی بنگل کی کتوندیشو چکوات ہوتا ہے وہ بہار کے پوری باریش ہوتی ہے کس ورسہ کو ناریسٹر کہا ہے کس ورسہ جو ورسہ کتوندیشو چکوات بہار میں ہوتی ہے اس کا نام کیا ہے ناریسٹر مسان گیا ہے یہ تو پتا ہے برسہ ریتو مد اپرو بر تک ہوتی ہے اور اس کا جو مد جلائی اور اگست میں سب سے دیکھ برشا ہوتی ہے یہاں میں برسہ مکرک سے دکشن پسچن مانسون کے آجان دکشن پسچن مانسون یہاں کی سنٹی میٹر ہے سالبادک برسہ والا جلہ کشم گنج ہے اور سب سے کم برشا پٹنا کے پسچن میں سب سے کم برشا اس راج میں مانسون پتیا برطن کال مد اکٹوبر سے نومبر تک ہوتا پتیا برطن یعنی لوٹری مانسون سے جو برشا ہوتی وہ مد اکٹوبر سے نومبر تک ہوتا ہو جب ہوتا ہے اس رجل میں بروماہ دشاغاریے چھتے میں اتپن ہونے والے چکواتے تو کونوں سے جنجاواتے ہیں برشا اس وقت دشاگریہ چھتے میں اتفن ہونے والے انجا پرشان آت پرشان اور یہ وہ سبیت کی فصل کے لیے لابدائیت مانی ہے کہ یہ بھی راتی ڈیہائی میں سیٹ ویچو کا سبیت کی جنوری ہوتا ہے اور اس سمیں اور سب جو نیمکم تاب کہیں کہیں تو چاہے پہ کون جاتا ہے اوصل پہ بیہائی کا جو اوشت انکم تاب ماند ہے وہ ساڑھے شاہر ڈیگریز انٹیگریٹ سے آس پاس ہوتا ہے اس بقیرہ ہم لوگ بیہائی کی جلوائیوں کو سمجھ گئے اب اس کا ڈویننگ سسٹم اور ایرگیشن کو سمجھیں بیہائی میں جو پرمک ندی آنکھنگا یا بھاگی راتی کے نام سے کنگوٹری ہیم ند اترا کھن سے نکلتی ہے دیو پریار جسے اترا کھنڈ کہتے ہیں اس میں اس کو بھالک ندی بھاگی راتی الگندا کے شنگم کے بعد اسے گھنگا کہنا جانا جاتا ہے وہاں جس کو بھاگی راتی کہا جا رہا تھا اور وہاں الگندا آنکھیں جو مل گئی اس سے جو نکل گئی شنگم کے بعد جو ندی نکلی اس کو گھنگا کہنا جانتے ہیں بیہائی میں اس ندی کی لمبائی 445 کلومیٹر ہے حالانکہ پورے بھارت میں اس کی لمبائی 25-25 کلومیٹر ہے یعنی اس کا لگبھگ آپ دیکھیں تو چالیس پرسنٹ 35% بھاگ دیو ہے بیہائی میں یہ ندی بکسر بوزپور شارن پٹنا ویسالی سمتھکرپور دیبوشوا کرو یا مونگی بھاگالپور جتا کٹ جلوں سے کروائی جتے ہیں یہ ندی چوسہ بکسر کے پاس بیہائی میں پرویس کرتی ہے بیہائی میں کہاں پرویس کرتی ہے بکسر کے پاس چوسہ اور کٹیہائی بہائی میں ساہیب گندھ کے بیچ سمہ بناتے ہوئے پرویس کرتی ہے بکسر 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 پٹنا بیہائی میں اسے بہائی اور اٹھا دشا میں ملنے والے نریوں میں گھارا گندھ باگمتھی بلان کملا بلانج اس کو کہتا موڈی گندھ کوشی کملا اور مہانندہ جبکہ دمی اور دکشن دشا سے ملنے والے ندیوں میں سون آرہ بگرہ میں دیکھیں کرمناشا پنپن تکیول سون کرمناشا پنپن تکیول اب ایک گھارا ندی جو ہے سائد ندیوں کی بات کی جائے اس ندی کاؤ درم کبت پت پا مان سرور جل چے پاس پا چو چون بہیمن سے چون تبت اس کا اوڈا مستر شریو ندی بہیمن اس ندی کی لمبائی 83 کلومیٹر یا دھروالی سیوان جل کے ندی بہیمن پرویس کرتی ہے جتھا ریویل گن سائرن جل کے پاس آکر جنگا میں مل جات اس ندی کو شریو یا کرنالی کے نام سے بھی جان جات سوان ندی دھائنی اسے ملنے والی پروک ندی ہے اس ندی کا ادھرم ہمار پریس کی ہوتا ہے یہ روطہ جلے سے بیہائیمن پرویس کرتی پٹنا جسے ہمیں پرنگ میں جا کے میر جات جو سون پور میلا لگتا ہو ہیں جا کے پرویس کر جی اس کی بیہائی میں لنبائی لگوک دوسرا دو کلومیٹر ہے اس کی شمپون لنبائی 783 کلومیٹر ہے گوپرد کنہر اتری کویل اور ویہند اس کی مکش ندی جو سون جا کے کنگا مل اس ندی پر دپچن پشن بیہائی کی سب سے بڑی سیچائی پریوس تا نمی میں آتے ہیں کوشی ندی پہ یہ ندی اپنا مائک بدلنے کے لئے کو خیات ہے بیہائی کا سوک بھی کالاتا ہے اس ندی میں پر